موسیقی 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 مکھلی کیسے بھونی جاتی ہے اور کیسے تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی کی جاتی ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ جی خواتین و حضرات بچپن میں ان کوموں کے آس پاس کھیلنے اور دوڑنے بھاگنے کا زمانہ واقعی اب بھی یاد آتا ہے وارٹر سپلائی کی عامت میں بعد ان کوموں کا استعمال کافیت تک کم ہو گیا ہے آج کا مارا ویلاک ان گاؤں کی گلیوں سے گزرنے کے بعد پاس ہی کھیتوں کے بہن مکفلی کے کھیت ہیں سر سبز کھیتوں کے پار سفید اور لال رنگ کی دواروں والا ہمارا بچپن کا سکول تھا جہاں ہم پڑھتے تھے اور آس پاس کھیلتے کھتے تھے جیسے بڑے ہوئے تو والدین نے شہر میں تعلیم کے لیے بھیئی دیا جو اب تک ہماری واپسی یہاں ممکن نہ ہو سکی زمینوں کے پاس ہی بہت بڑا پانی کا ایک طلاب ہے جسے ہم جبر کا نام سے پکارتے ہیں یہ گاؤں کی ضروریات خاص طور پر جنواروں کے پینے کے پانی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور دوسرے چھوٹے موٹے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کے آس پاس تقریبا تمام کھیت ہی ہوتے ہیں جن میں کسان کھیتی بڑی کرتے ہیں بہرانی لکھوں میں اگر کھیت سے ایک دفعہ کوئی فصل حاصل کر لی جائے تو اگلے سال ہی اس کو دوبارہ کاش کیا جاتا ہے کاش کے لیے زمین میں وطر کا ہونا ضروری ہے یعنی اس میں پانی کی موجودگی ضروری ہے ورنہ کاشت ممکن نہیں ہوتی اس وقت جو پچھلے سال سے زمین خالی پڑی ہوئی تھی اس میں گندم کاش کی گئی ہے اور جن کھیتوں میں مقفلی کاش کی گئی ہے جب یہ مقفلی نکل جائے گی تو اس کو اگلے سال پھر زمین کو بوائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کھیتوں میں سے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے اب اس وقت بہت اچھی سڑکیں موجود ہیں جو کسانوں کی مدد کرتی ہیں یہ ہرے بارے کھیت اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں یہ برانی علاقہ ہونے کے باوجود بھی بہت زرخیز علاقہ ہے اور کاشت بہت اچھی ہوتی ہے گندم کی مقفلی کی یا دوسرے دالوں کی کاشت زیادہ کی جاتی ہے جی خواتین و نظرات اس وقت ہم اپنی منزل یعنی گاؤں کے باہر ایک مقفلی کے کھیت میں پہنچ چکے ہیں اور آپ کو اس مقفلی کے بارے میں ضروری معلومات مویا کرتے ہیں خواتین و نظرات ہم اپنے گاؤں میں مقفلی کے کھیت میں جو ابھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا سن نکالنے کے لیے وہاں کھڑے ہیں یہ ایک مقفلی کا ایک دو کھیت بچے ہوئے ہیں ہم آپ کو اس کے دکھائیں گے کہ مقفلی ہوتی کیسے ہے اور نیچے سن نکالی کیسے جاتی ہے اور اس کو بعد میں بتائیں گے کہ مقفلی کہاں کہاں سپلائی ہوتی ہے کہاں لوگ خیر کر جاتے ہیں اور کہاں اس کو بھونے جاتا ہے اور بزار میں کیسے آتی ہے مقفلی کی فصل ریٹلی زمین یعنی میرا زمین میں بہت اچھی طرح سے اکتی ہے اب ہم قدال کے مطل سے آپ کو مقفلی کے پوتر نکال کر دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہیں فلی نکالنے کے یہ ترکا تو نہیں ہے لیکن یہ دو تین پوتر نکالنے ہیں تو ایسے ترکا سمار کیا جاتا ہے ون آر ٹریکٹر سے یا یا پرانے وقتوں میں بیلوں کے پیچھے حلوں کے مدد سے مقفلی نکالی جاتی تھی یہ خواتینو ذرات اب میں اس قدال کے مدد سے آپ کو دو چار پوتے مقفلی کے نکال کر دکھاتا ہوں مقفلی نچے زیادہ گہری تو نہیں ہوتی لیکن اس قدال کے مدد سے نکالنے میں دانیں ٹوٹنے کا خطشہ ہوتا ہے اس لئے آہستہ ایسے نکال رہا ہے یہ مقفلی ایسے یہ نکالی جاتی ہے اور سارے اس کے دانیں پودوں کی نیچے اس طرح سے لگے ہوتے ہیں اس کو نکالنے کے بعد خوش کرتے ہیں خوش کرنے بعد اس کو مارکیڑ میں بیچا جاتے ہیں یہ پوٹ رہتے ہیں ایک دو دوڑ لکھتے ہیں بوٹیاں سمیت دار پر سے کچھ لوگاں کیا ہے کہ مقفلی بوٹیاں سمیت لیا کانی ہی اسی بیکھنے ہیں ہی اسی لینے جاتھوں ہی گئے مقفلی کیسے لگ رہی ہے کچھ ہی نکالتے ہوئے یہ مصرح ہی لگ رہی ہے کچھ مقفلی کھانے کا اپنا مزہ ہے اور کھیر میں بیٹھ کر مقفلی کھانے کا اپنا سواد ہے یہ خواتینوں رات اسی طرح سے ہم نے مزید چرپائیں پودے دانوں سویت نکالنے ہیں اور ان پودوں گا ہم شہر لے کر جائیں گے اسی طرح سے پودوں کو نکالنا ذرا مشکلت ہوتا ہے لیکن آئے موسم بہت اچھا ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں اس لیے خوشگوار موسم میں تھوڑا سخت کام کیا جا سکتا ہے موسم بہت اچھا ہے چھار تیز چھوڑا شاپر لے ہمیں گا شاپر لے رمبہ رمبہ لے ہمیں چلی تحت و دانے زندگانوں کو کڑ لئی یہ خواتینوں سے چھپڑ بزار ہے سب سے عام تلار جا مارکیٹ چکوال کے تلہ گانگ روڑ پر جیئی ہے اور یہاں پر سب سے جو سب زیادہ چیز بکنے والی ہے وہ چکوال کی ریوڑی جیسے پیلوان کی ریوڑی کا جاتا ہے اور یہ سب سے اہم بزار چھپڑ بزار ہے چکوال کی گلہ منڈی میں ہم یہ آ چکے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں مخلی کیسے بکتی ہے کیسے بکتی ہے اور تالہ ترین یا نئی اس سال کی مخلی کا ریٹ کیا ہے چکوال کی اس غلہ منڈی میں مخلی کے بہت بڑے بڑے سٹورز اور بہت بڑے قدام بھی موجود ہیں یہاں مخلی زخیرہ کی جاتی ہے سیزن میں اس غلہ منڈی میں بہت مخلی کٹھی ہوتی ہے اور بولی کے ذریعے سے یا نلامی کے ذریعے سے مخلی کی فروخت ہوتی ہیں کم مقدار میں بھی مخلی خیدی آ سکتی ہے یعنی ایک یا دو گوری بھی آپ لے سکتے ہیں مخلی خیدی آ 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 سکتے ہیں مخلی دوسرک موسیقی ہم نے کوئی بیش کلو مکفر لی سولہ ہزار روپے فیمن کے ساتھ سے خریدی اور واپسی کا سفر اختیار کیا خواتینوں درات اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم لائک شیئر کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ خواتینوں درات آپ دکھاتے ہیں کہ چکوال میں جو گلہ منڈی ہے اس کے سامنے مکھلی کیسے بھونی جاتی ہے اور کیسے تیار کر کے مارکیٹ میں سپلائی کی جاتی ہے یہ ابراہیم صاحب مکھلی بھون رہے ہیں براہیم صاحب کس میں بھون رہے ہیں نمک میں یا رید میں رید میں مکھلی بھون جاتی ہے اس کو کتنا ٹائم لگتا آپ بھوننے میں سے یہ آدھا گھنٹہ تک تکیمہ اس کا ٹائم لگتا ہے اور یہ مکھلی ایک وقت میں بیس کلو یا تیس کلو کی نہیں ڈالی آپ نے بیس کلو تیار ہو جاتی ہے اس بھٹی کے اندر یہ مکھلی بھوننے کے بعد اس طرح سے بورگیوں کے اندر پیک کرتے ہیں اور مارکیٹ میں سپلائی کے لیے تیار ہوتی ہے لوگ بھی لے جاتے ہیں اور آرڈر پر سپلائی بھی کی جاتی ہے